سمسے دوستوں میں سمیلا راوات فیملی اور کچن گارڈن میں آپ کا سواگت کرتی ہوں آج میں فشت سے اس ٹائم پہ اپنے بگی جمعہ رکھیں اس ٹائم پہ تین ساڑھے تین ہو رہے ہیں ساڑھے تین کا ٹائم ہے اور سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ جو میں نے پیاز لگائی تھی میری پیاز کتنی اچھی گروہ ہوگی ہے آپ کو میں نے پیچھے والی ویڈیو میں لگانے کا ویڈیو بنایا تھا ہائے ہیں اور آج میں نے پانی نہیں ڈاieneished تو مٹی بہت زیادہ سوف رکھیں کہ Sometimes جب پانی آئے گا تو میں کوپنی پانی ڈالتی یہاں پر دیکھئے تو کیسے پہ پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے زیادہ پانی پیاز میں چاییتے ہوتا ہے تو دیکھئے یہ میٹی میری گی پیاز dla ریکھو fois یہاں پر یہ میٹی تھوڑی سوف ہوسک پیاز پیاز بہت دعن س آپ سے ہوسٹ گی یہ دیکھئے اور یہاں پر یہ سارے جو میرے ہیں خراب والی پیاز جو میں نے آپ کو دیکھا ہی ہوئی تھی بیڈیو اسی کے ہی نکلی وی ہیں یہ اور جب یہ بڑے بڑے ہو جائیں گے نمم پتے ہمارے کام آ جائیں گے یہاں پر میں نے گرو بیک میں لگائے تھا یہ دیکھئے اس کا بڑے اچھے طریقہ سے نکلی ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر میں نے یہاں پر لگایا تھا یہ دیکھئے یہاں پر لگا رکھا ہے ساتھ میں میرا بیانگن اسی طریقے سے ہمارے پیاج ہم کو ہرے پتے ان کے لیے سکتے ہیں گروہ کر کے پیکنا نہیں ہے ان کو تو بس یہی سب سبجیاں لگانے کے لیے میں آج جو آئی ہوں یہاں پر کہ اس طریقے کہ ہمارا کو کنٹینر کی کمی پڑ جاتی ہے تو ہم کس پہ لگائیں کیسے لگائیں یہ سوچ ہم کو بہت دماغ میں آتی رہتے ہیں کہ کیا کریں اکتی سبجیاں ہوتی ہیں ہمارا دھنیا پالک رائی اور پر لسن ہرہ پیاج ہمیں لگانے ہوتی ہیں تو ہم سوچیں کہ کہاں پہ لگائیں کیسے کریں کیا کریں تو اس کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج میں کیا کرنے والی ہوں کس پہ لگوں گی اور کیسے لگوں گی یہاں پر جو ہمارے پیٹیاں ٹائپ کے آتی ہیں ہمارے گھروں میں سمانتی یہ دیکھئے اس طریقے کہ ہمارے پیٹیاں آتی ہیں یہاں پر یہ دیکھئے تو اس کو بھی ہم یوز میں لے کے آ سکتے ہیں اس میں ہم چھوٹی چھوٹی جو جڑے والی جو سبجی ہوتی ہیں جیسے ہمارا جو پیاج ہو گیا ہمارا لسن ہو گیا پیاج پیاج کا تھوڑی گہرائی چیز ہوتی ہے پرنت پیاج بھی آرام سے ہمارا اس میں گروہ ہو سکتا ہے جیسے ہمارا پالک ہو گیا رائی ہو گئی سرسو ہو گئی دھنیا ہو گیا اس طریقے کی جو ہے ہمارا میتھی ہو گئی اس طریقے کی چیزیں جو ہم لے لگانی ہو تو اس طریقے کی جو ہمارے گھروں میں سمان کے ساتھ جو ہماری پیٹیاں آتی ہیں ان کو ہم آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ پیٹیوں کے جو ہے یہ جو ہے اس طریقے کی جو ہوتی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہوتی ہیں تو یہ جو ہم نے اس کا ڈھککن ہے نا اندر کی طرف کھو کور کر دی یہ دیکھیں تاکہ اس کی جو مجبوتی ہے جیادہ بنی رہے ساتھ میں ایک گتہ بھی تھا تو یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس کے اندر اس طریقے سے ہم اس کو کور کر دی اور اس میں ہم جو ہے یہ پلاسٹک جو ہمارا ہے نا یہ ہم اس سے ہم اندر اس کی طرف سے اس کو رکھ لیں یہ ہم آج یہ کرنے والی ہوں میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ اس طریقے سے ہم اپنے کنٹینر کو بھر سکتے ہیں اور ہر سبجیں ہم اس میں گرو کر سکتے ہیں آرام سے تو اس طریقے سے ہم اس کو لگائیں گے دیکھئے اس طریقے سے میں نے کور کر دیا ہے اور جو ہے اس کے نیچے ہمیں جو ہے ہول کرنا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کر کے اس طریقے سے دیکھئے میں نے دوستوں یہ میں نے پلاسٹک اس میں لگا دیا ہے جو ہمارے گھر میں پنیاں نگلتی ہیں وہ ہی پنی میں نے لگا دیا ہے اور یہ پوری پنی نہیں پڑ رہ گی سائیڈ سے ہمارے لٹکنے کے لئے نہیں تھا یہ دیکھئے تھوڑی تھوڑی ہماری یہاں سے کم مینر یہ پنی تو ہم نے جو ہے سائیڈ میں نے یہ والی پنی اس طریقے سے لگا لیا اس طریقے سے ہم اس کو لگا لیں یہ دیکھئے تو یہ مٹی سے ہماری ادھر دب جائے گی دونوں سائیڈوں کو میں نے آدھی آدھی ادھر سے دبا لیا ہے تو اس طریقے سے ہم نے کر لیا ہے سوکوار اور اس کے اندر ہم مٹی بھریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس طریقے سے ہمیں اس کو فیل کرنا ہے یہ دیکھئے تو ایک طرح سے جو سمان رکھنے والی جو ہوتی ہیں وہ ہیں تو یہ دیکھئے اب یہاں پر جو ہے میرا یہ کیچن ویچ سے میرا تیار کیا ہوا ہے یہ دیکھئے تو یہاں پر اسے میں اس کو نکالوں گی اس میں سے ہی میں اس کو گرو بیک یہ پیٹی اپنی بھننے والی ہوں یہ دیکھئے تو یہاں پر میرا یہ کیچن ویچ سے نکلا ہوا اور جو میرا گارڈن سے جو میں گارڈن کی صفائی کرتی ہوں اس سے نکلا ہوا یہ میرا سارا کا سارا یہاں پر گارڈن میں یہ رکھا رہتا ہے میں پورا حصے گملے کو فول کرتی رہتی ہوں اس سے گارڈن کے نکلی بھی مٹی وٹی اور سو کے پتے سب میں اس میں ڈالتی ہوں اور آج یہ اتنا فول ہو چکا یہ دیکھیں ایک دم بڑا ہو گیا یہ دیکھیں تو اس کی میں ساری کے ساری جو ہے مٹی اسی سے ہی فول کر لوں گی اور اس میں دیکھیں یہ دیکھیں کون سے پودھے نکل کے آگئے ہیں یہ دیکھیں جو ان سے کچھ گیرا رہتا ہے نا جیسے کھانے گھر سے نکل ہوئی نکلے ہوئی جو چھلکے بھلکے ہوتے ہیں کچھ نکل جاتا تو وہ گروہ ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پودھے گروہ ہو گئے تو ان کو میں یہی پہ رہن دوں گی اور یہاں سے میں نکال کے اس میں ڈالتی رہوں گی اسی سے ہی فول کروں گی اور یہ ہماری بہت مٹی جو ہے نا ہماری بلکل پاور ہول بنی ہوئی ہے کافی ٹائم سے میں اس میں کٹھا کرنے میں لگی ہوں اور یہاں پیٹی کے نیچے میں نے ہول بھی بنا لیا ہے اس میں وہ بنانے بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا جو پانی ہے ہم نے پانی ڈالتے ہیں وہ نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر پانی نہیں نکلے گا تو ہمارے پودھوں کے جو ہے نا جڑے سڑ جاتی ہیں سڑنے کا ڈر جاتا ہے یہاں سے ہی میں دیکھئے میری اچھی طریقے سے میری جو ہے یہ خات بنی ہوئی ہے دکھاتی ہوں آپ کو اس کو میں آپ کو فل کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے دوستوں بلکل ایک دم میری جو خاد ہے نا ایک دم کالی بنی ہوئی ہے پوری کی پوری کیونکہ اس میں میرا کیچن ویسٹ ملا ہوئی ہے اور گارڈن کا جو ہمارا جو کودہ نکلتا ہے نا وہ سارا جو مٹی وٹی پتے وٹے سکا نکلتے ہیں اور سب دی کمپوز ہو چکا اچھے سے دیکھئے ایک دم مٹی دیکھئے کتنی برو بری بنی ہوئے اور یہی پی دیکھئے کئی میرے لفا پہ بھی اس میں ڈلے ہوئے ہیں جو سبجی کے ساتھ چلے آتے ہیں یہ دیکھئے کتنی ایک دم خاد بہت اچھی طریقے سے میری دیکمپوز ہو رکھے اور اسی کو ہی میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ میرا جو یہ ہے گملا بہت زیادہ فول ہو گیا تو میں گملا بھی اپنا یوز کروں گی اب جتنے اس میں مٹی بھڑ جائے گی باقی اس میں بھی گملا میں بھی اپنے پودھے لگاؤں گی کیونکہ اس ٹیم کے بہت سارے گمبلے چاہیے ہوتے ہیں اس طریقے سے دیکھئے کہاں دیکھئے بلکل کچھ بھی اس میں نہیں دیکھ رہا دیکھئے جتنا بھی میں اس میں کیچن ویس ڈالا تھا سب دیکمپوز ہو چکا یہ دیکھئے کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا دیکھئے اس طرح سے میں نے اس میں یہ ڈال دیا اچھے سے پوری طریقے سے میں پورا اس کو بھلوں گے اچھے سے یہ دکھاتیوں آپ کو دیکھئے دوستو میں نے یہ فول کر لیا ہے اور یہاں پر سے میں نے نکالی ہے تو میرا دو دو کام ہو گئے ہیں جو کیچن ویسٹ سے میرا جیتنی ساری مٹی میری تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے پوری کی پوری ایک دم پاورفل ہماری یہ کھاد بنی ہوئی ہے یہاں پر کیچن ویسٹ سے اور یہاں پر کچھ پہتے ہیں آپ کو دکھائی تھے میں نے پہلے بھی نکلے ہوئے تو ان کو میں نے سائیڈ میں ہی ٹکاوا ہے یہاں کی مٹی میں نے ساری لے لیا تو گارڈن کا نکلا ہوئی ویسٹ اور کیچن ویسٹ سے یہ جو خاد میری تیار ہوئی ہے یہ بہت پاورفل خاد سے اورکی ہے اسی سے یہ میں نے آپ نے جو ہے یہ کنٹینر میرا جو ہے یہ میں نے فل کر لیا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس میں کچھ چا کچھ آپ گروہ کریں گے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی کہ میں کیا لس میں لگانے والی ہوں یہ دیکھئے اس طریقے سے اور ایک دم بہت مجبوط ہے کہیں سے کچھ خراب ہونے والی نہیں ہے تو ہم اس طریقے سے جو ہمارے گھروں میں چھوٹے سامان کے ساتھ جو ہماری اس طریقے کی پیٹیاں آتی ہیں اب اس کی طریقے سے آپ پہ یوز کر سکتے ہیں اس کو اب اس کو میں کہاں پہ رکھوں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گے دوستو میں نے یہ کنٹینر تو میں نے پھول کر لیا ہے پردے سے اس میں خات بنتی ہے تو چھوٹے لکے لکے اس وقت دیکھئے چھوٹے چہٹیاں ہو رکی ہیں تو چہٹیاں ہو رکی ہیں اگر آپ کے اس میں بھی تو چھوٹے چھوٹے آپ حلدی ملا دی دیئے تو چھوٹے سے آپ کے بھاگ جائیں گے اس طریقے سے میں نے سارے میں حلدی ملا دیا تو ہم اس کو نیم کھلی پاٹر بھی اس میں ڈال دیں گے تو ایک دم پوری طریقے سے یہ پاورفل ہو چکی ہے اس طریقے سے اب جو ہے میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گی پالا کے سیتز لگا کے اگر آپ کو جلدی پالک چاہیے تو آپ اس کو رات کو بھیگو دیں اور پھر صبح اس کو اپنے صبح اٹھ کے اپنے یہاں پہ اس میں گروہ کر سکتے ہیں گل بھیگو کے پرنٹو میں سیدھا ڈائریکٹ اس کو لگا رہی ہوں میں نے بھیگو ہی نہیں ہے سیدھا ڈائریکٹ ہی آپ کو اس کو جنمنیٹ کر کے دکھاتے ہوں کہ کس طریقے سے اس کو ہمیں لگانا ہے کس طریقے تو دیکھیں دوستوں اس میں میں نے راک لے لی ہے اپنے اس میں راک اور گوور کی خاد میں نے لی ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا میں اس میں ملا رہی ہوں حلدی پاورڈر اور اس کے بعد میں اسی میں ہی اپنے جو ہیں یہ دیکھئے پالک کے جو ہے میرے بیج اس نے ملا کے اس طریقے سے تاکہ جو ہمارے جو یہ سیدھا ہے ہمارے بیج ہے نا بیج ہر کوئی بھی آپ کو بیج لگانا تو اس طریقے سے آپ راک میں حلدی میں اور خاد جو سی کوئی سی بھی آپ کے وجہ سے ورمی کمپوز ہے یا گوور کھا جا اس میں سب ایسے میکس کر کے آپ لگائیں گے تو آپ کے جو ہیں سیڈھ کھرام نہیں ہوں گے اور جلدی سے جرمنیٹ ہو جائیں گے اس طریقے سے میں لگا رہی ہوں اب اس کو میں اس طریقے سے حصے کر کے ڈال دوں گی یہ دیکھئے تو سیڈھ جو ہے ہمارے جو بیج ہے نا وہ ایک جگہ میں بھی نہیں گرتے الگ لگ گرتے اس طریقے سے آپ لگائیں گے تو یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سیڈ جو ہے نا میرے بیج جو ہے ایک جگہ میں نے گرے دیکھے کتنے دور دور ارگ گرے ہوئے ہیں یہ دیکھئے تو اس طریقے سے ہم ڈال لیں گے یہ دیکھئے تو سارے میں میرے بیج یہ دیکھئے میں نے سارے میں پھلا دیا آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے سارے سب جگہ میں میرے گرے ہیں دیکھئے اس طریقے سے آپ لگائیں گے تو ایک جگہ میں پورے بیجع ایک جگہ میں گرے ہوا نہیں ملیں گے جگہ جگہ آپ کو میلیں گے گریرےج ہے تیس چاہیے ہم وہ کھلے کھلے لگ afraid بیج تو اس کی اوپر سے ہم جو ہے ڈلچوں کے goes لیا لگا لیں گے جیادہ گہرے نہیں ہمکو دبانے تھوڑے ہلکے ہلکے ہمکو دبانے گرائی میں دبانے سے جو ہے ہمارے نکلنے میں بہت ٹائم لگتا اور ہمارے بیج خراب ہو جاتے ہیں اندر ہی اندر تو اس طریقے سے دیکھیں ہم نے اس کو ایسے کر کے ہم نے لگا لیا ہے اس طریقے سے ہم نے سب دبا لیا ہے اگر آپ کو میری بیڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی جرور کریں میری بیڈیو کو جو میری بیڈیو میں نئے آئیں تو سبسکرائب جرور کر لیں میری بیڈیو بیل کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ میری آنے والی بیڈیو کا آپ کو رنٹی پتہ چلے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو دبا لیا ہے سارے کا سارے میری بی جب دیکھیں کوئی بھی اپر کی طرف کو نظر نہیں آرہا آپ کو آگے اس میں ہم جو ہے پانی ڈلا لیں گے اچھے سے پانی ہمیں کس طریقے سے ڈالنا RegentzinhoAU ڈالنا یہ وہ بھی آپ کو بتا کہ شہ ligger میں پانی لے کے آگئی ہوں یہاں پر میں اس سے پانی ڈالنے والی chose ڈالوں گا وہ بھی میں آپ کو جکھاتا ہوں نہ بات نمیستری Chenya ڈالنا پانی اس طریقے سے ڈالنا ہے یا تو آپ کو ڈال سکتے ہیں حر stresses favorite anunci اپنے ٹرмиز پانی� سکتے ہیں تو آپ کے سارے سیٹس جو ہے نا اکٹھا ہو جائیں گے ایک جگہ ہے اس طریقے سے اچھے سے آپ مٹی گیلی کریں گے اسے تو اس طریقے سے دیکھیں میں ساری مٹی میری گیلی ہو چکی ہے ایسے ہی آپ جو ہے ویس جو آپ کے آپ کے گھروں میں یہ سمان کی جو پیٹیاں آتی ہیں اس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو اپنے پودھے لگانے کے لئے جیسے میں نے یہ یوز کیا ابھی میرے پاس ایک اور ہے پیٹی اس کو بھی میں اسی طریقے سے کروں گی یہ سمان کے ساتھ ہی میری آئی بھی یہ ہے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے اس کو بھی میں اسی طریقے سے کروں گی اس طریقے کے آپ کے بعد دبے جو آتے ہیں نا یہاں پہ مٹھائی وٹھائی کے دبے جو آتے ہیں اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں یہ ہٹا کے اور اس میں مٹی بھر کے اس کے اندر آپ دھنیا گروہ کر سکتے ہیں اور بڑی اچھی طریقے سے ہمارا اس میں دھنیاں بھی لگ سکتا ہے تو یہ فیکن آئے ان کو یوز کریں تو یہی تھی آج کی ویڈیو میری آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب بھی جرور کرنا میری ویڈیو کو ملتے ہیں بھی نیکس ویڈیو میں آپ سے اسی طریقے سے نمسکار میری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کو